اسلام علیکم ڈیو اشترینٹس کیسے آپ سب لوگ آج جو ہم لیکچر ڈسکس کرنے والے ہیں وہ کانون شہادت آرڈر 1984 ہے اس کا ہم آرٹیکل ون سے لے کے 45 تک ڈسکس کریں گے پارٹ ون ہے اس کا لیکچر ون ہے تو باقی جو ہے اس کا ہم سیریز چلائیں گے تین سیریز میں اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا انٹروڈکشن دے دیتا ہوں کیا ہو ایسا جو کانون شہادت آرڈرنس ہے یہ ایک ایڈجیکٹیب لاغ ہے ایڈجیکٹیب لاغ اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ کریکٹر سٹکس جو ہے وہ بیان کرتا ہے ویٹنس کی ویٹنس کی خصوصیات بیان کرتا ہے کہ ویٹنس کی کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے اس لیے اس کو ایڈجیکٹیب لاغ کہا جاتا ہے سیکنڈ چیز اس کے یہ نیم ہے جہاں اس کا کانون شہادت آرڈرنس ہوں کیوں پڑا تھا اس کا اوڑ نیم تھا انڈین ایویڈنس ایکٹ تو یہ انڈین ایویڈنس ایکٹ سے چینج ہوا تھا زیابلہ کے دور میں اس کو کمپلیٹ کیا گیا تھا اس کا نام چینج کیا گیا تھا تو اس کو اسلامی لاغ ایویڈنس سے بنانا تھا تو سکانون شہادت آرڈرنس کے نام نام رکھ دیا اس کا تو اس کا جب پری ایمبل چینج کیا ہے تو پھر اس کا نام بھی چینج کرنا پڑا ہم نے پری ایمبل میں کیا اس کو اسلام کی انڈینس کے ساتھ جاننا اسو ملانا تھا جو کی قرآن و سننہ کے مطابق ہے ٹھیک ہے which is laid down in the قرآن و سننہ now therefore in persistence of the proclamation of the fifth day of 1977 and in excess of all powers enabling him on behalf of the president is pleased to make the following order تو یہ following order گنایا جا رہا ہے اس کے انڈینکشن آف اسلام کے بارے میں انڈینکشن آف اسلام کے ساتھ ہونا چاہیے تھا اس کو ہونا چاہیے تھا اس کی qualities ہونے چاہیے ہیں انڈینکشن آف اسلام کی اور جو کہ قرآن و سننہ میں laid down کی گئی ہیں تو یہ ساری جو ہے نا وہ ہم نے جب چینج کی تو اس کے بعد جو ہے نا پھر اس کا نام ہم نے انڈین ایویڈینس ایکٹ کے زب انڈین اس کا نام پھر انڈین ایویڈینس ایکٹ کے بعد آگے قانون شہادت آرڈینس قانون شہادت آرڈر بن گیا یہ ٹھیک ہے اب آگے اس کا یہ پھر شورٹ ٹائٹل اور ایکسٹینٹ کمیسمنٹ ہے اس کا یہ بتاتا ہے کہ جس آرڈر میں بھی کارڈ ہے یہ قانون شہادت آرڈر یہ سارے پورے پاکستان پر اپلائی ہوگا ساری جوڈیشل پروسیڈنگز پر یہ اپلیکیبل ہوگا انکروڈنگ کورٹ مارشل پر بھی اپلیکیبل ہوگا ٹریبینل اور ادر اتھارٹیز ان سب پر جوڈا اپلائی ہوگا فیملی کورٹ پر جوڈا یہ اپلائی نہیں ہوتا باقی یہ ہر جگہ اپلائی ہوگا اس کے بعد ہے کہ جی آگے انٹرپریٹیشن آگے اس کی طور پر شیفنیشن ہیں کورٹ کا مطلب یہ بھی یہ ہے کہ ججز میجسٹریٹ آگریٹیٹرز لیگلی اوٹھرائز تو میک ایوٹیپ لیگلی اوٹھرائز تو ٹیٹ ایوڈنس جو کہ ایوڈنس لے سکتے ہیں اس کو کورٹ کہتے ہیں ڈاکومنٹس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں لیٹرز فگرز اور مارک ڈاکومنٹس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں اگلا ہے جی ڈاکومنٹس ڈاکومنٹس میان اینی میٹر ایکسپریس اور ڈسکرائیب اپن اینی سبسٹانس بائی مینز اف لیٹر فگر اور مارک اور بائی ون اور اوڈر مینز ٹھیک ہے اس میں ساری چیزیں جو ہے نا چاہے وہ لیٹر ہے فگر ہے مارک ہے بھی ساری کچھ ڈاکومنٹ آجے گا اے رائٹنگ ایس اڈاکومنٹ ورڈ سپرنٹ ورڈ سپرنٹ کیا ہے وہ بھی ڈاکومنٹ ہے لیٹھو گریپ اور فوٹو گریپ جو ہے وہ بھی ڈاکومنٹس ہیں میپ اور پلین میپ بھی ڈاکومنٹ ہے پلین بھی ڈاکومنٹ ہے انسپریشن میٹر پلیٹ سٹون ڈاکومنٹ ہے یہ ساری چیزیں جو کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں پھر اس کے پاس آگے ایویڈنس کے بتایا کہ ایویڈنس دو طرح کی ہوتی ہے فورل ایویڈنس اور ڈاکومنٹری ایویڈنس جو ڈاکومنٹ کی شکل میں دی جائے گی وہ ڈاکومنٹری ہوگی جو زبانی دی جائے گی اس کو ہم فورل ایویڈنس کہتے ہیں اب آگے آتا ہے جی فیکٹس فیکٹس کا پتہ نوچہ یہ فیکٹس کیا ہوتے ہیں اب کسی نے کسی کو قتل کرتے دیکھا ہے تو یہ کیا ہوگا یہ فیکٹ ہوگا اس کو ہم فیکٹ ایک ایشو کہیں گے تو آگے ہم چل کے دیکھیں گے کہ دو ریلیونس آفیکٹس میں دیکھیں گے کہ ریلیونس آفیکٹس میں دو چیزیں ایپورٹن ہوتی ہیں فیکٹ این ایشو اور ریلیونٹ فیکٹ فیکٹ این ایشو کیا ہے اسٹ ڈاک Anime نے بابر کو قتل کرتے دیکھا ہے یہ کیا ہوگیا فیکٹ این ایشو سامنے دیکھا ہے اب اس کی نظروں کے سامنے قتلonie ہوا ہے اب اگر یہ ہوتا کہ اسٹ ڈاکishops نے بابر کو اصلاح خریدتے دیکھا تھا اور ہو سکتا ہے اس نے اس لئے خرید آتا تو یہ relevant فیکٹ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اس میں relevancy آگئی ہے فیکٹ میں تو اس کو relevant فیکٹ دیں گے یہ آگئی details سے ہم چل کے دیکھتے ہیں اس کو ابھی فیلیل آپ کو بتانا یہ مقصد ہے کہ فیکٹ کچھ بھی ہے یہ کیا ہے the mental condition of which person is conscious that man hate or saw something is a فیکٹ کچھ سننا ہے اگر کچھ نے اور کچھ دیکھا ہے اس نے تو وہ فیکٹ ہوتا ہے ٹیک ہے یہ ساری چیزیں فیکٹ میں آ جاتی ہیں اس کے بعد آگئے جانا competency of witness کے بارے ہم بتایا گیا ہے the court will look at the competency and credibility of the witness court سب سے پہلے جانا check کرے گی کہ یہ witness جانا کتنا competent ہے اور کتنا credible ہے اس کی ہمیں evidence ماننی چاہیے کہ نہیں ماننی چاہیے اس کی کافی طریقے ہوتے ہیں جب وہ competency and credibility جان لے گی court تو پھر اس کی گواہی لے گی court کہ واقعی یہ competence بھی ہے اور credible بھی ہے اس میں کے لئے sound mind ہونا چاہیے اور unsound mind جنہیں بندہ اس کی تو نہیں ہوگی نا پھر تو competency میں جو ہے نا سب سے پہلے یہ ہے کہ section 131 جو ہے نا آر سوری article 131 جو ہے نا اس کا وہ بتاتا ہے کہ ججز نے کس کی admission قبول کرنی ہے کسی گواہی اور کس کی گواہی قبول نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے ججز to decide as the admissibility of the evidence when either party proposes to give evidence of any fact the judge may ask the party proposing to give the evidence in what matter in what manner the alleged fact if proved would be relevant and the judge shall be admit the evidence if he thinks the fact if proved would be relevant not otherwise اب یہ سمدہ بھی ہے کہ اگر ججز کے سامنے بتا دیا جاتا ہے وہ ایک گواہی کو مان لیتا ہے کہ proof ہو جاتا ہے کہ irrelevant ہے اور اگر court کہتی ہے کہ یہ relevant ہے تو ججز یہ ہے نا پھر اس کی گواہی کو admit کر لے گا evidence کو اگر وہ دیکھتا کہ واقعی یہ fact ہوا ہے اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے تو وہ relevant ہوگا اگر otherwise نہیں ہوگا اچھا اب ججز نے تو وہ مان لیا کہ یہ relevant ہے اس کو proof کو مان لیا ہے اس کو sorry اس گواہی کو مان لیا ہے کہ یہ relevant ہے لیکن opposite party جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہم نہیں اس کو مانتے تو پھر cross examination ہوگا پھر جو جب اس کے بعد سارا کچھ اپوزٹ پارٹی نے بھی کراس اگزیمنیشن کر لی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہنے اس کی گواہی مان لی جائے گی تو یہ کمپیٹنسی اور بیٹنس میں آگے سے ہر آپ دیکھتے ہیں آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون ہوتا ہے کس طرح سارا کچھ دیکھتے ہیں ہم چل کے آگے یا ہوں میں ٹیسٹی بھائی کون گواہی دے سکتا ہے آل پرسن شیل بی کمپیٹنٹریسی فائی جو نے کمپیٹنٹریسی فائی انلیس تکوڈ کنسیٹی بھائی پارانیسی انگی تو پیسٹن پڑ دو ہے اگر ان کو پیسٹن کی جو ریشنل آنسر نہیں دے سکتے وہ اگر وہ پیسٹن کے مطلب ایک جو ہے ایج و ڈیزیز کی بھی لیوز سارے جو ہیں نا وہ دے سکتے ہیں گواہی آل پرسن شیل بی کمپیٹنٹریسی فائی انلیس تکوڈ کنسیٹی بھائی سارے پرسند دے سکتے ہیں گوائی تو جب تک وہ اس کے صحیح آنسر دے رہے ہیں اگر کوئسنگ کا آنسر صحیح دے پا رہے ہیں ملکہ ایک پاگل ہے اس سے سوال کچھ اور کر رہے ہیں جواب کچھ اور دے رہے ہیں جب تک ایسا نہیں ہے تو اس وقت تک جوہینا پھر اس کے گوائی قبول کی جائے گی ایک پاگل شخص ہے اس کو ہم سوال کچھ اور کر رہے ہیں یا ایک بیمار ہے اس سے بیماری کی وجہ سے اس کی عداش چلی گئی ہے تو اس کے کچھ سوال کیا جا رہا ہے تو وہ پھر جواب کچھ اور دے رہا ہے تو پھر ایسا نہیں ہوگا ریشنل آنسر ہونے چاہیے ریشنل آنسر جو ہے نا وہ دینے چاہیے اس کو تو دو پوائنٹ اور جو صحیح آنسر دے سکے تو پھر اس کی گوائی مانی جائے گی اور حدود کی قیسز میں میل، ایڈلٹ، مسلم، ساؤن مائن، تسکیہ تل شہود یہ سارے اس میں جو نام آنے چاہیے مطلب یہ ہے کہ تسکیہ تل شہود ہے کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو تو اس طرح سے جو نیک انسان ہو تو یہ حدود کی قیسز میں تو اب دیکھیں اس میں یہ تھا کہ میل ہے اب اوپر تیسرے تین آرٹیکل میں کہہ رہا ہے کہ وہ فیمل بھی دے سکتی ہے ایڈلٹ ہے وہ بچہ بھی دے سکتا ہے بھائی ایڈلٹ ہے ایڈرو مسلم ہے ایڈرو نون مسلم بھی دے سکتا ہے ایڈرو ساؤنڈ alleg pi ideal وہ بھی ریشنلا آنسر دے رہا ہے یہ نہیں بلکل ریشنلا آنسر نہیں دے پا رہا ہوا ساؤنڈ کانک تو ہونا چاہیے اس کا جو کہ ریشنلا آنسر بد اس یہ gone گ رہ pa r retir requirement آپ کا ریشنل آنسر دینا چاہیہ صحصancer دے سکے اور تسکیہ تل شہود ٹھیک ہے اب یہ تسکیہ تل شہود ہے یہ کہ کبیرہ گنوں سے بچتا ہونے ایک پرہیزگار انسان ہو یہ صرف آرٹی کا جو ہے نا سیونٹین میں جو ہے نا بتایا گیا کہ حدود کتنے وٹنس ہونے چاہیے ہیں اس میں میل، ایڈلٹ، مسلم ساؤنڈ مائنڈ، تسکیہ تل شہود یہ سارا جو ہے نا یہ نمبر آف وٹنسز میں آتا ہے اور زنہ زنہ بلجبر میں چار وٹنس اور باقی تھیپٹ اور جتنے باقی حدود کیسز میں دو وٹنس چاہیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کریمینل کیس میں ایک وٹنس بھی کافی ہوتا ہے اب اس کے بعد کچھ ایکسپشنز ہیں اس کی سیکشن چار سے لے کے چودہ تاچھ رہنا ہے اس کی ایکسپشنز ہیں کہ کون کون گوائی نہیں دے سکتا اولی ایک جیجز میجسٹریڈ جو کمیونکیشن دیورنگ ہسمنڈ وائیف ہوتی ہے کمیونکیشن ہوتی ہے دیورنگ میریج اب یہ سارے لوگ یہ ریشنل آنسر بھی جے سکتے ہیں یہ ساؤنڈ مائنڈ بھی ہیں میل بھی ہیں مسلم بھی ہیں لیکن یہ پھر بھی گوائی نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ ان کو ایکسپشن آنسل ہے ججز میجسٹریٹ ہے ایویینس ڈانو اوفیر سیٹ ہے اوفیشل کمیونکیشن جو اپنی اوفیشل کمیونکیشن میں وہ کوئی گوائی لے گا وہ نہیں مانی جائے گی پروکیشنل کمیونکیشن میں جو ایڈوکیٹ ہے اور ایڈوکیٹ کا منشی جو ہے وہ بھی گوائی نہیں دے سکتا یعنی کہ اگر ایڈوکیٹ گوائی نہیں دے سکتا تو اس کا منشی جا کے گوائی دے گا ایسا نہیں ہو سکتا اور ایڈوکیٹ اس کا منشی گوائی نہیں دے گا اور اس کا جو کلائنٹ جانا ایڈوکیٹ جانا وہ کلائنٹ کے خلاف اور کلائنٹ جانا ایڈوکیٹ کے خلاف جانا وہ گوائی نہیں دے سکتا ٹھیک ہے یہ سارے آگرش میں چار سے چودہ تک جو نے یہ سارے ان کی پریبلیجیز حاصل ہے ان کو ان سب کو پریبلیجیز حاصل ہے کہ یہ گوائی نہیں دے سکتے یہ سارے آگرش میں ٹھیک ہے تو یہ چھنا چار سے چودہ تک جو تھا یہ یہ آپ کے تھے جن کو پریبلیجیز حاصل ہیں یہ گوائی نہیں دے سکتے اس کے بعد سول ماں ہے جی اکمپلیس شریک جرم جو ہوتا ہے شریک جرم جو ہے نا وہ گوائی دے سکتا ہے لیکن حدود کیسیز میں نہیں دے سکتا حدود کیسیز میں جو ہے نا ہے اکمپلیس جنہ وہ گوائی نہیں دے سکتا اکمپلیس شل بی کمپیٹن ویٹنس اگینس ایکیوز پرسن ایکسیپ این کیسیز آف این فرمیس پنیشیبل ویدھاگ ان کنوکشنیز نوٹ اللیگلی میرلی because it proceeds upon the uncorriborated testimony of the accomplice the co-accused shall be computed witness except in حدود cases وہ competent witness ہوگا accomplice جانا گواہی دے سکتا ہے لیکن حدود cases میں accomplice جانا co-accused accomplice کہتے ہیں co-accused کو جرم کرنے والے کا ساتھی ہے وہ گواہی حدود cases میں نہیں دے سکتا پھر آگے ہم نے number of witnesses پڑھ ڈی ہے ہم نے یہ اچھا اس کے بعد جانا اب ہم relevancy of facts دیکھیں گے اس میں evidence may be given by given of fact and issue and relevant fact یہ یا تو relevant fact and issue ہو سکتا ہے یا relevant fact ہو سکتا ہے fact and issue میں نے آپ کو بتایا تھا کہ A نے B کو اسلام نے بابر کو قطر کرتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ fact and issue ہے اگر اسلام نے بابر کو اسلام خریدتے ہوئے دیکھا ہے اس کے تیاری کرتے پریپریشن کرتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ relevant facts آج جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے if someone was present at the place of occurrence and says that someone is being killed کوئی قتل کیا جا رہا ہے تو اس کو ہم fact and issue کہیں گے اور اگر وہ پریپریشن کرتے ہوئے کسی نے کسی کو دیکھا ہے کوئی اسلام خریدتے دیکھا ہے کوئی کلہاری خریدتے دیکھی ہے کوئی اور چیز اس طرح سے جو crime میں use ہوتی ہے تو اس کو خریدتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کو ہم کہیں گے یہ relevant fact ہے اب relevant facts کو proof کرنے کی ضرورت ہوتی ہے relevant facts کو proof کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی نائنٹین سیکشن کہتے ہیں relevancy of facts forming part of same transaction if is he is someone buying a weapon from a shop اگر دیکھتا ہے ایک آدمی ایک shop سے کوئی weapon خرید ہے this is called relevant fact تو اگر وہ serial number بھی مل جاتے ہیں دونوں کے receipt کے اور اس کے weapon کے پھر تو پکا پتا چل جائے کہ یہ اس نہیں ملنہ مال ہے ٹھیک ہے if the facts are related to the one crime اگر وہ ایک crime کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں then all the facts are relevant facts ٹھیک ہے section 19 آپ کیا کہتا ہے کہ اگر ایک crime کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو relevant facts رجئے ہیں for example buying and selling of weapons and threatening someone تو وہ ایک crime جڑے ہوئے ہیں جیسے ہیں اب اے نے یا اسلم نے بابر کو دیکھا ہے preparation کرتے ہوئے تیاری کرتے ہوئے اسلا خرید نے کہ اس نے دھمکیاں بھی دیں کہ میں مار دوں گا تو یہ سارے ریس گیسٹے ہیں things closely done ریس گیسٹے کہتے ہیں things closely done تو یہ سارا اس مجھے سیکس 19 یہ کہہ رہے ہے تو ساری چیز آگر closely done ہے تو پھر یہ relevant ہوگا fact ٹھیک ہے اس میں اگر issue نہیں ہے same time and place different time and place same time and place پہ اس نے مار دیکھا different time place میں اس خصلا بائے کرتے ہوئے وہ دیکھ ہے اس نے ٹھیک ہے تو یہ یہ سارے relevant facts میں آجاتا ہے کہ ایک crime ہوئے تو اس کا جوانہ یہ fact جوانہ وہ بتایا جا رہا ہے کہ same time and place پہ بھی ہو سکتا ہے different time and place پہ ہو سکتا ہے same یہ ریس کو ریس گیسٹے کہتے ہیں مطلب یہ ہے things closely done ہے اس ساری ایک crime کے ساتھ اس کے بعد section 20 کہتا ہے section 20 یہ کہتا ہے fact which are occasion cause or effect of facts and issue مثال کے طور پر اکثر لوگوں کو یہ ہوتا ہے کسی کو مار کے اس کو خود کوشی کی رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں اب ایک آدمی ہے وہ کسی گھر جاتا ہے اس کو قتل کر دیتا ہے اور اس کی لاش چونے پنکر کے سال لٹکار دیتا ہے تو یہ پھر زائد کرنے کوشش کرتا ہے اس نے خود کوشش کر لئی لیکن جب پولیس انیویسٹیگیشن کرتی ہے تو پھر وہ دیکھتی ہے کہ فرش پہ بھی کچھ نشانات تھے کچھ لڑائی یگڑا بھی ہوئا تھا کچھ چیزیں میں بکھری انتھی کچھ خون بھی لگا تھا اس سے تھوڑا سا لگا ہو بلڈ فرش پہ یا کوئی اور اس طرح کچھ ایویڈنس ان کو ملتے ہیں جس سے لگتا ہے کہ یہ خود کوشی نہیں ہے بلکہ یہ pre plan murder ہے تو یہ سارا کوش بتایا گیا ہے اس section میں کہ اب اس section 20 میں یہ بتایا گیا ہے کہ سارا کے دی question is whether a murder b marks on ground ground ہیں produce a struggle or place where the murder was committed are relevant facts ھائیں ٹھیک ہے یہ بارے پاس چل گئے section 20 اس کے بعد section 21 کہتا motive preparation and previous subsequent conduct motive کیا ہوتا ہے motive ہوتا ہے کہ قتل کرنے کی وجہ کیا تھی intention کیا تھی اور subsequent preparation بھی تھی اور subsequent conduct تھا یہ ساری جانہ irrelevant facts آتے ہیں یہ relevancy effects میں آتے ہیں اج مثال کے طور پہ ایک آدمی اپنے بیوی کے ساتھ یا کسی رشتدار کے ساتھ کزن کے ساتھ باہر جا رہا ہے کوئی چھیر دیتا ہے اس کو لیکن اس کا پہلے تو بجا نہیں تھی اس کے پاس تو یہ وجہ ایڈ سپورٹ بھی develop ہو سکتی ٹھیک ہے فوراں بھی develop ہو سکتی ہے موٹف اور intention بھی پھر اس کی فوراں آ جانی ہے لیکن کچھ دہوہ ہوتا ہے کہ موٹف بھی ہوتی ہے اور intention بھی ہوتی ہے پھر اس کے بعد preparation کرتا ہے اس کا subsequent conduct بھی ہوتا ہے اس کی مثال یہ میں کو دیتا ہوں اے دھم کار رہا تھا بھلیک میل کار رہا تھا بھی کو کہ تم مجھے اتنے پیسے دے دو ورنہ میں جان سے مار دوں گا یا اس کے پاس راز تھا اگر تم نے پیسے نہیں دی تو وہ بھی اس کے پاس جان اب موٹیو بھی آ گیا اے کو قتل کرنے کا اب اس کو مار کر چھوڑ رہا ہے تیسرا ہے preparation کرتا ہے ویپنز کو بائی کرتا ہے پیسے سے اس کے بلیک میلنگ کپی درسے سے بلیک میلنگ کر رہا تھا یہ سبسیکونٹ کونڈاکٹ اے سامان بلیک میلنگ بھی then we would have reason to for then we would have reason for the crime کرنے کی پاس reason ہوگی اب 21 یہ کہتا ہے ایک اینی ایک any fact is relevant which شوز constitute of motive preparation or any fact اس میں relevant fact میں motive بھی ہے کی وجہ کیا تھی کہ دلے گ� اس کی نیت تھی کہ نہیں تھی preparation کی تھی نہیں کیا проении اس کے سبستکمن کونڈکت کیا تھا تو یہ ساری جو ہے یہ relevant fact آتے ہیں اب آگے آتا ہے section 22 ایڈنٹیفیکیشن پریاد ہوتا ہے کسی بھی چیز کو ایڈنٹیفائی کرنا پرسن کو جو ہے ایڈنٹیفیکیشن پریاد اس کے بارے میں آپ کو پتاتا ہوں ایڈنٹیفیکیشن پریاد is a perfect tool for any law enforcement professional جنہوں نے سسپیکس کو جنہا ایڈنٹیفائی کرنا ہو this helps improve the accuracy of identification اس سے accuracy ملتی ہے identification میں اب مثال کے طور پر میں آپ کو example دیتا ہوں ایک بندہ ہے اس نے قتل کرتے دیکھا ہے ایک بندے کو اب پولیس والے کیا کریں گے چار لوگ اپنے کھڑے کر دیں گے سادہ کپڑوں میں پولیس والے اور تین لوگ جنہ سسپیکس والے کھڑے کر دیں گے اب وہ جو جو ایڈنٹیفائی کر رہا ہے وہ اگر پولیس والے پر کہتا ہے جی اس نے مالا تو وہ تو جھوٹ بول رہا ہے وہ تو پولیس والا سادہ کپڑوں میں ملبوس ہے تو وہ تو مال ہی نہیں سکتا اب اگر جب وہ تین رہ گئے ہیں اب وہ ان تینوں میں سے کسی ایک پر نام لیتا ہے تو پھر وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ آپ کچھ علمی سے کچھ صحیح کہہ سکتا ہے کہ ان تینوں میں ان تینوں سسپیکس میں آتے تھے تو پھر وہ جب سارا کچھ دیکھیں گے کوریبریٹ کریں گے تصدیق وغیرہ کریں گے سارا کچھ تا دیکھا جائے گا یہ ایڈیٹیفیکیشن صحیح ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی اب اس کا پرپس کیا ہوتا ہے پرپس آبا کہ ایڈیپینڈنٹ کوریبریشن کہ ایڈیپینڈنٹ کوریبریشن تصدیق ہوتی ہے جسے پولیس دیکھتی ہے کہ آپ سے نے صحیح بندے کو کریکٹ بندے کو ایڈیسٹ کیا ہے کہ نہیں کیا سٹیڈیز ہے شون کہ آئی ویٹنیس اور آفر انہاکوریٹ اب سٹیڈیز شو کرتی ہیں کہ آئی ویٹنیس جانب کبھی کبھی انہاکوریٹ ہوتے ہیں when trying to identify suspects and so on سو ان ایڈیٹیفیکشن پلیٹ can help ensure that justice is done ٹھیک ہے تو اس لیے انہوں کو mix کیا جاتا ہے identification period میں accused کو normal person میں mix کیا جاتا ہے تاکہ وہ identify کر سکے collaboration ہو سکے اس کی تصدیق ہو سکے پھر کہ واقعی یہ صحیح identify کیا کہ نہیں کیا اب پھر آگے پروسیجر ربط آیا گیا وہ میں نے کو بتاہ دیا اب ہے facts when facts not otherwise relevant become relevant اب اس کو کہتے ہیں plea or fail by مثال کے طور پر ایک آدمی ہے اس پہ قتل کا الزام لگ جاتا ہے تو وہ پھر کہتا ہے کہ یار میں تو اس شہر میں تھا ہی نہیں جب یہ بکوا ہوا ہے وہ اپنی presence کہیں اور شوک کرتا ہے جب تو پھر اس کو کہا جائے گا دیکھا جائے گا کہ واقعی ادھر تھا کہ نہیں تھا جیسے کہ اسلام کہتا ہے کہ بابا نے قتل کیا ہے اب بابا کہتا ہے کہ جب جس ٹرم قتل ہوا ہے اس ٹرم تو میں کراچی میں تھا کراچی میں ایک دوست کے ساتھ تھا اس کی کمپنی میں میں تھا تو اس کمپنی کی سی سی ٹی وی فوٹیج سے پھر دیکھا جا سکتا ہے یہ کمپنی میں انٹر ہوا ہے اس دن کوئی اس طرح کا ثبوت اس کے پاس ہے تو پھر وہ یہ ثابت کر سکتا ہے کہ میں جانا اس دن کو کراچی میں تھا تو میں اس دن کوئی یہاں پر قتل کیسا کر سکتا ہوں تو یہ plea آف ایلی بھائی ہے اپنی پریزنس کنی اور شو کریں اگر اس پر قتل کا اعزام ہے ٹھیک ہے ایک تیار انکنسسٹنٹ وید افیکٹ انیشور اور ایرلیمنٹ فیکٹ اب یہ سارا کوش اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ ایرلیمنٹ ہو جائے گا ویسی یہ ایرلیمنٹ ہے plea آف ایلی بھائی لے گا تو لیکن اگر کسی کسی پوچھا یہ ہے تم نے قتل کیا کہتا ہے نہیں ایر میں تو ادھر تھا تو یہ تو پھر ایرلیمنٹ ہے لیکن یہ ایرلیمنٹ تب ہوگا جب وہی پروف کر دے گا کہ جو ہے نا یہ وہ کسی اور جگہ پہ تھا کسی اور سٹی پہ تھا کسی اور پلیس اف اکرنس پہ موجود نہیں تھا تو پھر یہ ایرلیمنٹ فیکٹ ہو جائے گا اب اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں ایڈمیشن کے بارے میں ایڈمیشن جو ہے نا اب اس کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو ایڈمیشن ہے ایڈمیشن ہے منٹری پروف بھی اگر وہ کسی پاس ہے تو اسے ادھری بھی ایڈمیشن ہو جیتا ہے اب اس میں ایڈمیشن اور کنفیشن میں ایک فرق کیا ہوتا ہے اب اے بی سی ڈی ای ای ایپ چار پانچ بندے ہیں اس میں سے ایک ایڈمیٹ کالت ہے وہ سب کا ایڈمیشن مانا جائے گا لیکن اگر کنفیشن میں یہ ہے کہ اگر ایک مان لیا ہے کہتا ہے ہم سب نے قتل کیا تو وہ ایک کے لیے کنفیشن ہوگا باقی سب کے لیے سرکمسٹانشل ہوگا ٹھیک ہے وہ ایک کے لیے مانا جائے گا کنفیشن لیکن ایڈمیشن ہی یہ ہے کہ وہ ساروں کے لیے مانا جائے گا ایڈمیشن ہے سٹیٹمنٹ اور ڈاکومنٹری اسلام بابر انڈریہان آرکو اکیر اسلام ایڈمیٹس تو پھر وہ سب کا مانا جائے گا اور کنفیشن میں آگے پھر آجاتی باتائے گیا یہ جیڈیشل کنفیشن ہے اور ایکسٹر جیڈیشل کنفیشن ہے جیڈیشل کنفیشن ہوتے میں سٹیٹ کے سامنے اور ایکسٹر جیڈیشن کسی اور بندے کے سامنے کوئی بھی پلیس یا کسی اور بندے کے سامنے جا کر کنفیشن کیا جانا ہے اس کو ایکسٹر جیڈیشل کنفیشن کہتے ہیں اس کے بعد ہے ایڈمیشن بائی پارٹی تو پروسیڈن اور ایز ایجنٹ اس کے بعد ہے سیکشن تھرٹی ون سیکشن تھرٹی ون کہتا ہے ایڈمیشن بائی پارٹی کی پروسیڈنگ اور ہز ایجنٹ مطلب کچھ پارٹی ہے ایک بندے کی پانچ چار پانچ بندے اے بی سی ڈی ای ای اف اس میں سے ایک بندہ بھی جو میں نے اپنا بتایا ہے یہ ایک بندہ بھی اگر ایڈمیشن کر لیتا ہے وہ سب کا ایڈمیشن ہو جائے گا تو کنفیشن میں یہ نہیں ہوتا کنفیشن میں یہ ہوتا کہ ایک نگت کی ہے تو اس کا ہی کنفیشن ہوگا باقی میں سرکمسٹانشل ہو جائے گا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایکسپرٹ اوپینین جو ہے کسی میٹر میں کسی کے ایکسپرٹ اوپینین چاہیے اگر کوئی ایکسپرٹ اوپینین آ جاتی ہے تو پھر اس کی بات ہمیں ماننی پڑے گی مثال کے طور پہ کہ اگر ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ اوپینین نہیں مانی جائے گی لیکن ایکسپرٹ اوپینین آ جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ اوپینین کی بات ماننی پڑے گی اس کی لیسٹیشن دیکھئی ہے اب ایک اے نے بی کو بھوڑا بیشتی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ساؤنڈ مائنڈ ہے اے سیس ٹو گو اے سیس ٹو بی وہ کہتا ہے اب گو ٹو آس سی نوز آل آباؤوٹ اٹ سی سٹیٹ میں سے اڈیمیشن اب جو بعد میں چلا جائے اگلے دن جا کے کہتا ہے کہ یہ تمہارا گھوڑا تو یہ ساؤنڈ مائنڈ نہیں ہے تم نے کہا تھا یہ گھوڑا ساؤنڈ مائنڈ ہے تو اب پھر کہے گا کہ چلو ایکسپرٹ اوپینین بلا لیتے ہیں اگر آکے یہ کہہ گھوڑا ہوا کہ یہ ساؤنڈ مائنڈ ہے تو پھر اس کو بات ماننے پڑے گی بی کو اگر وہ کہتا ہے کہ یہ ساؤنڈ مائنڈ نہیں ہے تو پھر اے کو بات ماننے پڑے گی ایکسپرٹ اوپینین جو بھی کہے گا وہ ان دونوں پر لاغو ہوگا ٹھیک ہے تو یہ اس میں سیکشن تھرٹی تری میں کہا گیا ہے اب اس کے بعد سیکشن تھرٹی فور ہے سیکشن تھرٹی فور جو ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ انسان کی اپنی کچھ سٹیٹمنٹ اس کے حق میں بھی جا سکتی ہے اب اس میں ایک شپ کی مثال دی گئی ہے کہ ایک کیپٹن ہے شپ کا اس کا کافی سارا بزنس کا سمان جدہ امپورٹ باہر سے لا رہا تھا باہر سے سمان آ رہا تھا تو وہ سارا ڈوب گیا ہے اب ٹریڈرز جانا وہ سارے کہتے ہیں جو کہ اس شپ والے کے جلتی کے ویسے جو نا یہ ٹوٹا ہے یہ شپ والے جلتی سے سارا سمان خراب ہوا ہے سارا ڈوب گیا ہے تو اب اس شپ والے کہتا ہے کہ میں تو ڈائری مینٹین کرتا تھا آپ نے سارے روٹ کی میں نے تو اس روٹ وہی رکھا تھا میں نے روٹ چیز نہیں کیا تھا یہ میں دیکھیں سارا کچھ روٹ ہوئی جا رہا ہے جو میں نے ڈائری مینٹین کی تھی یہ اس وقت کی ڈیٹ ہے سارا کچھ تو اب وہ سب کچھ جب دکھائے گا تو اس کی اپنی سٹیٹمنٹ جو ہے نا اس کے حق میں جا سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ سیکشن 34 یہ کہہ رہا ہے تو یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ اس میں ایک اگزیمپل دی گئی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ اس کی ایک سٹیٹمنٹ ہے اس کے حق میں چلی گئی ہے اب اس کے بعد جو ہے نا سیکشن 35 کہتے ہیں اس کا مطلب بھی یہ ہے سیکشن 35 کہتا ہے کہ when secondary evidence is allowed then you can give oral evidence for the content of document جب secondary evidence جو انہاں allowed ہے تو آپ oral evidence دے سکتے ہیں اور سیکشن 70 جو انہا اس کا 35 اور add کر دیں وہ کہتا ہے کہ oral evidence is admissible accept content of document وہ اس کا کہہ رہا ہے کہ oral evidence جو انہاں admissible ہے سوائے content of document کے لیکن 35 کہتا ہے when secondary evidence is allowed جب secondary evidence allowed ہے تو you can give oral evidence for the content of document کے لیے آپ oral evidence دے سکتے ہیں اس کے بعد ہے admission in civil cases اس کے بعد 36 ہے admissions in civil cases when relevant in civil cases no admission is relevant if either upon express condition that evidence is to be given under circumstances from which the court can infer that that a party agrees together that evidence of it should not given مرحلہ مرحلہ اگر دونوں کسی پارٹی نے مل ملا کے کوئی admission کر لیا تو وہ نہیں مانا جائے گا مسائل کا طور پر اسلم بابر اور ریحان تین پارٹی ہیں تین بندے ہیں اور یہ اسلم کو بناتے ہیں مدعی بناتے ہیں اور یہ دونوں جو ہیں ناو یہ correspondent بن جاتے ہیں اب بابر کو جو کہتا ہے تو وہ اسلم اور بابر ریحان کے لیے بھی ہوگا تو یہ آپ سارے میل ملا کے جو admission ہوگا تو کوٹ کہہ رہی ہے جب ہی لاغ کہتا ہے کہ یہ پھر admission نہیں مانا جائے گا plaintiff منا دیا ہے کسی کو defendant منا دیا ہے یعنی سے میل ملا کے جو کام ہوگا تو وہ admission نہیں ہوتا پھر اب section 37 to 43 آگے confession آ جاتا ہے اب confession میں یہ کہتا ہے کہ جس میں inducement threat اور promise ہوگا تو وہ confession نہیں مانا جائے گا اب آپ کو یہ سمجھ آئے اب دیکھیں اس میں یہ ہے کہ threat اور promise آگیا تو پھر یہ confession نہیں ہوگا اور 38 اور 39 کیا کہہ رہا ہے confession to police officer not to be proved اور police officer کے سامنے اور police custody میں جو ہے نا اگر کوئی بیان دیا جائے گا تو وہ confession نہیں مانا جائے گا سب سے پہلے کیا آگیا inducement threat promise ہوگا تو اس میں پھر یہ اس کے بعد آگیا ہے police کے سامنے اور police custody میں اگر کوئی بھی statement نہیں جائے گی confession کیے جائے گا تو وہ نہیں مانا جائے گا اس کے بعد آجی 40 سیکشن کہتا ہے how much of information received from accused may be proved کتنا پورشن جو ہے نا اس کا جو confess کیا اور اس نے تو وہ کتنا ماننا چاہیے تو اس کا یہ ہے کہ the portion which is corroborated will be admissible جتنی پورشن کی تصدیق ہو چکی ہے نا وہ admissible ہوگا اور باقی پھر admissible نہیں ہوگا اس کے بعد section 41 کہتا ہے confession made after removal on expression of inducement اب section 37 کا یہ اُلٹ ہے section 37 کیا کہہ رہا تھا کہ جس میں inducement threat اور promise آگیا تو وہ confession نہیں مانا جائے گا اب 41 کہتا ہے کہ یہ تینوں چیزیں نکال دی جائیں threat promise اور inducement نکال دی جائے تو پھر وہ confession کیا ہوگا وہ وہ مانا جائے گا confession ٹھیک ہے وہ confession پھر مانا جائے گا اب section 4 کہتا ہے جی اگر اس میں promise of secrecy تھا تو وہ بھی نہیں مانا جائے گا وہ confession بھی نہیں مانا جائے گا مثال کا طور پر ایک آدمی کہتا ہے کہ تم اس سے promise کرو کہ تم کسی اور کو نہیں بتاؤ گے میں تمہیں بتاتا ہوں کس نے قتل کیا تو اس طرح سے promise of secrecy جائے نا یہ بھی اگر یہ بیچ میں آ جاتا ہے تو پھر یہ بھی نہیں مانا جائے گا promise اوپر بھلا promise اور تھا کہ وہ اور promise تھا یہ اوپر promise میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اس میں یہ دوسرا یہ promise اور ہے یہ دونوں promise میں فرق ہے ٹھیک ہے کسی سے وعدہ کرنا وعدہ کرتا threat کرنا inducement کرنا یہ جو ہے نا یہ دونوں میں فرق ہے اس میں promise of secrecy آ گیا میں کسی کو بتاؤں گا نہیں یہ اس بیعت پر وعدہ لیا کہ secret رکھنا ہے بات کو تو اس طرح سے جو ہے نا یہ بھی پھر نہیں مانا جائے گا irrelevant ہو جائے گا because of promise of secrecy if such confession is otherwise irrelevant it does not become irrelevant merely because it is another promise of secrecy اور ان consequences of the reception جس کے deception consequences ہوتا ہے practiced on the accused person for the purpose of appraining it اور when he is drunk اور جب وہ drunk تھا تو یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ ہم تایا گیا اس کے بعد section 43 جو ہے نا یہ کہتا ہے considerations of proof confession affecting person making it and other jointly and a trial for same offense اس کا ملتب یہ ہے کوئی joint چل رہا ہے trial چل رہا ہے A, B, C, D پہ تو اگر اے کہہ دیتا ہے کہ ہم نے مارا ہے بھی اس کو تو وہ اے کا confession ہو گا باکہ سب کے لئے circumstantial ہو گا ٹھیک ہے نا when more persons than one are being tried jointly ان کا jointly tried ہو رہا ہے for the same offense ایک offense کے لئے and a confession made by one of the such person ان میں سے ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے confession کرتا ہے کہتا ہے ہم نے سب نے مارا ہے بھئی such confession shall be proof against that person جو اس کو proof کر رہا ہے اس کے خلاف ہوگا the court may take into consideration such confession and circumstantial evidence against the other person اور circumstantial evidence ہوگی دوسرے لوگوں کے لئے ٹھیک ہے تو یہ section 43 کہہ رہا ہے تو یہ ہمارا part 1 تھا section 1 سے لے کے section 43 تک قانون شہدت ordinance اس کا میں آپ کو summarize کر کے بتا دیتا ہوں سب سے پہلے ہم نے competency of witness دیکھی کون کون competent ہوتا ہے اور court نے پھر 131 کے ذریعے admissible evidence نے دیکھی گی decide کرے گی اس کے بعد testify کہتا ہے کون کون گواہی دے سکتا ہے پھر حدود قصصے میں ہم نے دیکھا male adult muslim sound mind تسکیت ال شہود ہونے چاہیے جنہاں بلم چار witnesses ہونے چاہیے ہیں باقی میں دو ہونے چاہیے ہیں پھر چار سے چولنہ تک جو نہیں privilege communication تھا اس میں سارے judges کو بکیلوں کو interpreters کو یہ سارے گواہی نہیں دے سکتے اس کے بعد 16 ہم نے companies دیکھا co-acused یعنی وہ گواہی دے سکتا ہے صرف حدود cases میں نہیں دے سکتا number of witnesses ہم نے دیکھا پھر relevancy of facts دیکھا ہم نے جو کہ بہت ہی important تھا 19 میں دیکھا ہم نے کہ اگر ایک ہی crime ہو رہا ہے تو اس کے پھر ہم دیکھنا ہے کہ کتنے بھی ہیں اس کے relevant facts ہیں اس کے جو سکتے پھر دیکھا ہم نے کہ اس میں کتنے relevant facts ہیں مثال کے طور پر same time and place پہ تو different time and place پہ تو same time and place پہ قتل ہوئے different time and place پہ اس کی preparation ہوئی یہ سارے جو نہیں یہ سکتے کر لیتے ہیں things closer down یہ سارے بسے کے close ہوتے ہیں section 19 یہ کہہ رہا تھا 20 میں کہتا ہے facts which are the occasion cause or effect effect in issue ملکہ اگر کسی کو خودکشی کر دیتا ہے اور مار دیتا ہے اس کو خودکشی کا رنگ دیتا ہے تو یہ سارا جو ہے نا یہ section 20 میں بتا جائے گا اس کے پاس 21 میں ہم نے دیکھا motive preparation previous subsequent conduct یہ سارا کچھ بھی نہیں یہ ہم نے relevant تھا دیکھا تھا ہم نے اور 22 میں identification period ہم نے دیکھی پھر admission ہم دیکھا ہے admission ہم یہ oral ہوتا ہے documentary ہو سکتا ہے confession میں judicial ایکسر judicial ہو سکتا ہے اور اس کے پاس 31 ہم نے دیکھا by party proceeding agent کوئی بھی party ہے ہمیں سے ایک کا مانا ایک کا admission ہوگا وہ سب کا admission ہو جائے گا 33 میں پھر ہم نے کوئی دیکھا admission by person persons expressly refer to by party expert opinion اگر آ گئی ہے تو اس کا ہمیں ماننی پڑے گی opinion 34 میں ہمارے حق میں جا کیسے جا سکتی ہے پھر 35 میں ہم نے دیکھا when oral admission content documents are relevant کون کون سے جوہنا contents of documents میں کب relevant ہوں گے اور اس کے admission in saver cases when relevant پھر 37 43 ہم نے confession کے بارے میں دیکھا confession police کے سامنے جوہنا یہ irrelevant ہوگی یہ نہیں مانی جائے گی اور endorsement threat promise آجے گا 41 اس کے تاریخ کوئی نکال دیا تو پھر وہ relevant ہو جائے گا confession ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر آگے دیکھا ہم نے اگر joint چل رہے joint trial چل رہے تو اس میں سے ایک بندہ confess کرتا ہے تو اس کے لئے confession ہوگا باقی سب کے لئے اور circumstantial کا evidence ہوگا ٹھیک ہے تو اب next lecture میں 43 سے لے آگے 100 تک ہارٹی کا جس کے دیکھیں گے تو ملتے ہیں انشاءاللہ next lecture میں تب تک کے لئے اللہ حافظ